آشر زبانوں پہ رہے گایا مصطفیٰ اتر سنگیتا ہے یہ عقیدہ ہر کا ہمارے زندہ ہے ہاں شواخ صاحب ہاں جی جی میں نے کال کری جیناب یا آپ کو اپنے بولا تھا آدھے گھنٹے بات کرنا ہاں ہاں پارغ ہے راہیل خان مولانا بکناہ اسے ہاں جی سر پرمہ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو امی کے تعلق سے آپ نے بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی امی ہے تو اس سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کی مرات انپڑ ہے کہ نبی انپڑ ہے ماذا اللہ ہاں جی بھائی وہ پڑے لکھیں نہیں تھے نا اچھا امی کے معنی کیا ہوتے ہیں امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پڑے لکھیں نہیں تھے اچھا پڑے لکھیں نہیں تھے اچھا سورے ان نسا میں سورے ان نسا آیت نمبر 113 حواز آدھی میری آواز آدھی میری سورہ ان نسا میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پہ کہ وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور خدا خود تعلیم دے رہا ہے اور خدا جو ہے وہ اپنے نبی کو خود تعلیم دے رہا ہے اللہ اس آیت پر اشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ میرے حبیب کو نہیں آتا تھا میں نے سکھا دیا ہاں ٹھیک ہے جو کچھ نہیں آتا تھا میں نے اپنے نبی کو سکھا دیا جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے سور بقرہ میں اللہ اشاد فرماتا ہے کہ مقوم الکتابہ والحکمتہ و یو علمکم مالم تکون و تالمون سورہ نمبر ایک سو اکیہون سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اکیہون مطلب میرے محبوب میرا محبوب تمہیں تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے تو مجھے پوچھنا ہے جو مازاللہ انپر ہوتا ہے تو وہ امدیوں کتاب کی تعلیم کیسے دیتا ہے بھائی وہ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور لکھویا کرتے تھے نہیں نہیں تعلیم کون دیتا ہے بتا ہے آپ کو جب آپ سکول جاتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے میں بھائی بھائی بڑھا ہوں بیسی اچھا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو تعلیم جب دیتا ہوگا آپ کو کوئی تو آپ کا ٹیچر دیتا ہوگا آپ کے پروفیسر دیتے ہوں گے ہے نا تو اسی طرح سے اللہ تعالی اللہ تعالی سورہ بخرا میں آیت نمبر ایک سے کیاون میں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میرا جو محبوب ہے وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ جس سکول میں جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں آپ پڑھے ہیں اگر وہاں کا ٹیچر پروفیسر دین وہ خود انپر ہو illiterate ہو تو وہ آپ کو کیسے دیکھا ہے کہ وہی تو بھائی وہی تو اللہ کے رسول کا موجھا ہے جو میری بات سنو اپنی بات کی س stabل رہی ہے آپ بات کی س راہیم کی پڑے اور لکھے کی بات کرنا ہے عبداللہ بھائی سے جو آپ نے بات کری ہے اس میں آپ نے لکھنے کے بیشتے میں ہوئی کی نا آپ نے واضح فرما دیا ہے کہ نبی سممہ مازاللہ سممہ سممہ مازاللہ سممہ مازاللہ نبی انپال ہے آپ نے واضح فرمایا ہے آپ پڑے لکھے ساتھ آپ بتاؤنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑنا آتا تھا اللہ انشاءت فرماتا ہے سورہ النساء میں کہ اے میرے حبیب آپ کو جو کچھ نہیں آتا تھا میں نے سکھا دیا اب آپ یہ ثابت کریے سن لیجے اب آپ یہ ثابت کریے کہ اللہ تعالی نے جو اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کو جو کچھ نہیں آتا تھا میں نے سکھا دیا اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہمارے نبی کریم اس میں ثابت کریے کہ اللہ تعالی نے یہ پاک کو پہلنا لکھنا نہیں سکھایا بھائی وہ تو اللہ کے رسول کا خود جیسا دیکھئے میں اگر آپ سے یہ یہ چیز پوچھوں کہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہدہ علم ساہی ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم اور صحابہوں یہاں بات علم کی نہیں ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے انپڑ کی آپ نے جو لفظ انپڑ استعمال کرا ہے میرے آقا کریم کی شاملے اس پہ آپ کی گرفت ہو رہی ہے اور دوسری گرفت اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کلام پاک سے وابستہ ہو اگر آپ نے کبھی قرآن پاک پکا ہو تو اللہ تعالی پارہ نمبر ایک میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ایک سو چار بھی رشاد فرماتا ہے اے ایمان والو رعینہ نہ کہو اور یوں ارض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب تو اللہ فرما رہا ہے کہ لفظ رعینہ نہ کہو کیونکہ رعینہ لفظ جو ہے وہ میرے حبیب کی شان کی خلاف ہے تو آپ نے لفظ انپل کیسے ہمارے آقا کریم کی شان میں استعمال کر دیا آپ کو ذرا کی شرم نہ آئی کہ آپ اللہ کے اس نبی کی شان میں آپ اتنی بلد مستاخی کر رہے ہیں آپ نبی کریم کو ماذا اللہ انپل کیا رہا ہے نہیں نہیں ہے غرق nu wealth examine، ایک سوٹی کہ آپ اس وقت میں آپ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی رسول نے کہتے دینے تو وہ تو میں بطا رہا ہوں مزجا تھا اللہ کی رسول کو عینج و رسول کو کہیں کہ سinhas اللہ کی رسول مث niezام ایک چھوٹی بارے میں کرتا ہوں کہ ایک ایک میری نہیں کیمان력 اور وہ پڑا لکھا نہیں ہے لیکن پھر کیا ہے اُس کو کام نہیں آتا کیا کرنا ہے اگر کوئی مکینک ہے اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس نے فیزیس نہیں پڑھی کیمیسٹری نہیں پڑھی بائیولوجی نہیں پڑھی تھیولوجی نہیں پڑھی اس نے سب نہیں پڑھا لیکن کیونکہ وہ مکینک ہے تو اس نے بچپن سے جو اس کا استاد تھا سنے ابھی بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں جو اس کا استاد تھا دنیا میں وہ اپنے استاد کے انڈر رہا اور اس کا شاگرد بنا اب آگے آنے والے وقت میں اگر کوئی اس سے پوچھے گا کہ تمہارا شاگرد کون تھا تو وہ بتائے گا فلا شکر اس دنیا میں میرا شاگرد تھا کیونکہ اس نے مجھ کو مکہنگی سکھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز گوارہ ہی نہیں تھی کہ اس دنیا میں کوئی میرے حبیب کو سکھائے اور کوئی سکھا دو اللہ کیا کہہ رہا ہے میری بات سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہی آپ کو سکھا دیا جی ہے نا تو اللہ نے سکھایا نا تو انپر کیوں کہا تو آپ نے کیوں کہا کہ نا نبی انپروں سے ماز اللہ لیکن آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سکھا دیا تو آپ انپر کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ پڑے لیے تہلی سے ثابت کر دونا آپ بتا دونا اللہ تعالیٰ انشاء سرمہ رہا ہے وا اللہ مکا معلم سکن تالم اے میرے حبیب آپ کو جو کچھ نہیں آتا تھا میں نے سکھا دیا اب آپ ثابت کریے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا ثابت کریے میں نے آپ کو ثابت کر دیا اللہ شاہد فرما رہا ہے وہاں کس کے لیے آتا ہے جماع کے لیے آتا ہے کہ وہاں کے لیے آتا ہے آگے بھی تو آپ کی ثابت کر رہا ہے کہ اللہ نے سکھایا دیکھئے اللہ تعالیٰ اکلام میں شاہد فرما رہا ہے اے میرے حبیر آپ کو کچھ نہیں آتا تھا میں نے سکھا دیا اب میرے نبی نے سیکھ لیا جب میرے نبی نے سب کچھ سیکھ لیا تو آپ کی ضرورت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کو انپل کہنی انپل کیوں کہا انپل کیوں کہا اللہ کے نبی اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیبا جو کچھ نہیں آتا تھا اس کے بعد بھی دیالت کا نظرنا پیش کر رہا اللہ کے نبی کو پاؤزہ لکھنا نہیں آتا تھا اب سلول بشہ ہے میرے آقا امام المرسلین ہے میرے آقا امام المرسلین ہے عفضل البشہ ہے اور اللہ کی نبی جو ہے اس کو میں صلاعب پھلنا لکھنا جائے گا اور بشر اور جو اممہ کے اس کو پھلنا لکھنا آ جائے گا اوری میرے بھائی اللہ نے سکھایا ان کو آپ یہ ثابت کر دو کہ آپ نے نبی کو پھلنا آتا تھا آپ یہ ثابت کر دیجے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے پھلنا لکھنا نہیں سکھایا آپ ثابت کریےравствٰثar تو мира اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاَلَّمَكَا مَعْلَمْ تَقُنْ قَعْلَمْ اوے میرے حبیب آپ کو جو کچھ نہیں آتا تھا ہم نے سکھا دیا اب آپ یہ بتائیں لکھنے والے ہو رسول اللہ چکھانے والے ہو خود اللہ تو کیا بچا اب آپ بتا دیجئے کیا بچا اب آپ کہہ دیجئے کہ لکھنا پرنا نہیں سکھا رہا اللہ نے باتی سکھا دیا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اب میں بتا رہا ہوں جب تک آپ یونیورسٹی میں نہیں جاتے تھے سکول میں نہیں جاتے تھے آپ نے پڑا لکھانے سے اب تک آپ انپاو ہوئے ٹھیک آپ انپاو ہو تھے جاہل تھے اور اس کے بعد جب آپ نے یونیورسٹی میں تھوڑا بہت پاہ لیا تکڑوں پر ماسٹر کے پل لیا تو آپ اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر کہنے لگے تو آخر کسی نے سکھایا تب ہی تو آپ نے سکھا اور اگر آپ یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہو کر باہر آئے تمہیں اکسلوں کے تازے کھلیں گے جب آپ یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہو گئے اس کے بعد ہم نے پوچھا آپ کی کوالیفیکیشن کی آپ نے بتایا میں نے ڈگری ہولڈروں میں نے بیسٹی کر رکھی ہے میں نے کہا آپ انپاو ہے تو آپ کہیں گے میں کسے انپاڑوں میں کہوں گا تم کو کس نے سکھایا آپ کہیں گے مجھے میرے تیچر نے پروفیسر نے سکھایا مجھے ڈگری ملی ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ انپاو نہیں ہے اس کا مطلب تو جب میرے آقا کریم کو اللہ نے سکھا دیا سب تو آپ کی جررت کیسے ہوئی میرے آقا کریم کو انپاڑ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی میں آپ کو وہی پیر بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دو اللہ کا رسول کو پڑھنا آتا تھا کیا آپ بتا دیجئے اللہ کا معالم تکن تعالیم میں اللہ کا لانے پڑھنا نہیں سکھایا باقی 싹 سبسٹے آقی آج جب میں کہہ رہا ہو کہ کوئی نہ کوئی ulseانще ہوتا ہے نبی کا السہر صرف اللہ ہے نبی کا السہر صرف اللہ ہے تیرا سہر کوئی تیرہ تیچر ہو تیرا سات کوئی تیرا تیچر ہو وہ تجھے پڑھنا سکھائے اور تو خدق پڑھائے اس کے بعد میں کہوں کہ تو جاہل ہے تو انپاو ہے تجھے کے Einkјے لگیں گا جائے متلق میں باب یہ میرے گا اللہ کے نبی کو تبا ہے ڑ duo متلق میں کے نام بَطار رکھے ہوں میں سے نہیں کچھ ہوا جبراہیل اللہ علیہ السلام آئیتے ہیں نا اللہ کے رسول کے حدیث ہے نا اللہ کے رسول نے پرما ہے نا کہ میرے کو جبراہیل نے سکھائی جبراہیل کو اس کے رب نے سکھائی ہاں تو چکھایا کس نے نماز پڑھتا ہوں چکھایا کس نے اللہ نے چکھایا کس نے اللہ نے چکھایا اللہ نے آگے بول آگے بولو جبراہیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا جبراہیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو سکھایا آگے بولو جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پران میں فرما دیا کہ میرا نبی تم کو کلام سکھاتا ہے تمہیں سکھاتا ہے اس کے بعد تم نے انپل کہتے کہا تو آپ پڑھیں لیکن ثابت کر دو نا ابے جاہلے مطلق جب اللہ انچات کر مارا ہے اللہ مکہ مالم تکن تعلیم ہے میرے بیو آپ کو جو کچھ نہیں آتا میں نے سکھاتا ہے تو کیوں کہہ رہا پاہل لیکن ثابت کر دے جاہل جاہل تُو ہے انپل تو تُو ہے لکھنا آتا تھا اللہ کے رسول کو ثابت کر دے گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھنا چھو کہ سب تکھا دیا سب ثابت کر ثابت کر اللہ مکہ مالم تکن تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے لکھنا نہیں سکھایا باقی سب تکھا دیا پہلنا نہیں سکھایا باقی سب تکھا دیا ثابت کر مو مانگائی نام لے جا ثابت کر مو مانگائی نام لے جا چل ثابت کر آرہ میرے بھائی تو وہ آپ ثابت کرو گے میں کیوں ثابت کروں گا اقراض تیرہ ہے میں تو قرآن سے آیت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کے جو کچھ نہیں آتا تھا میں نے سکھا دیا اب تو کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا تو ثابت کر کہا نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے سایت کریم آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھنا لکھنا چون نے سب سکھا دیا تو اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا میں اس کی بات نہ کر یہ پاک کیوں ہو رہی ہے تمیز سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب آپ کو جس چیز کا علم نہیں سا میں نے سکھا دیا اس کے بعد تیرہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ نے علم دے دیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تو تجھے کیسے پتا کہ اللہ نے لکھنا پڑھنا نہیں چون کے باقی سایت علم دے دیا حضرت کر اللہ کے رسول کی حضرت سینا کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا حدیث پر حدیث پر حدیث پر حدیث پر حدیث دیکھنا پڑے گی تو تُو نے کیسے کہہ دیا کہ حدیث ہے تُو نے پڑھی نہیں کہ مفہوم بیان کر حدیث کا حدیث کا مفہوم بیان کر بتا ذرا مجھے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا جاہل کہیں کا خود جا کے دسویں ایک لاس پاس ہو جاتا ہے تو بڑا اپنے آپ کچھ سمجھتا ہے بہت بہت سمجھا جیت لیا ہے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاقی کر رہا ہے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا سامنے ہوتا مارس سکو جوتے بھی تیرے جتنا پڑھ کیا رہا ہے سب بھول گیا ہوتا جاہل کہیں گے جاہل کہیں گے مارس میں لگاتا ہوں آپ کو ہے نا کیا مارس میں لگاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو حدیث بھی بتاتا ہوں آپ کو ابھی بتائیے مزوری نہیں کریے ابھی بتائیے اس لیے تو بھئی ابھی کل میں یہاں بیٹھاؤں گیا میں میرے پاس مجھا ہوں پھر کال کرتا ہوں کل پھر کال کرتا ہوں کل پھر کال کرتا ہوں جتنے اپنے پاس جو سکتے سارا مواد بٹور لینا کل ہم تم کو ثابت کریں گے ابھی تو ثابت کری دیا ہے کہ تم جاہل ہو کیونکہ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا تم جاہل ہو انپا ہو موسیقی